موسیقی اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی ویل فوم ٹو میر اینا در ولوگ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور سب کی پریشانیاں دور فرمائے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا مزددار انٹرسٹنگ سا بلوگ لے کر آئی ہوں اس لیے انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم جانے والے ہیں اپنی سسٹر آمنہ کی طرف جو بھی سال بعد ایک بیٹی کی اپنی ماں سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ ان سے ملنے جا رہی ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی فیلنگ ہو سکتی ہے تو بلوگ اچھا لگے ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے سبسکرائب کر کے بیل ایکن ضرور پس کریں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بہ آسانی ملتی رہے تو یہاں پر اب جانے کی تیاری کر رہے تھے یہ میں نے اپنے لیے جوڑا نکالا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا پیور میں یہ ڈریس ہے اس کے اوپر ایمبرائیڈری ہے ساری اور ٹشو اور گینزا کا اس کے ساتھ بٹا ہے اور ہزبن کے لیے پینٹ شیٹ نکالی تھی اور یہ خزر بابا کا اڈریس ہے اور یہ خزرہ کا خزرہ کا نیو ہی ڈریس تھا جو کہ خاری سے بھائی کیا تھا بہت ہی پیارا اس کی میں جو فل ویڈیو ہے وہ میں اپنے دوسرے یوٹیوب چینل پر دوں گی اور ٹپس پر آپ لوگ وہاں پر دیکھ لیجئے گا اور باقی ساری تیاری ساتھ ساتھ چلتی رہے گی جب ریڈی ہو جائیں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی میں نے سارے ڈریس اگرہ سیلیکٹ کر کر رکھ لیے تھے کہ کس نے کون سا جوڑا پہننا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر بچے ریڈی ہو گئے ہیں خزر بابا بھی خزرہ اور سیام فاطمہ ہائے کرو کہاں جا رہے ہو پوپو کی طرف کون سی پوپو کی طرف آمنا پوپو کیسی لگتی ہے آمنا پوپو پوپو بچی چلو اب وہاں جاکے رکھ پوپو آمنا کو کیا کہنا ہے آپ نے ملنا ہے ملنا ہے چلو ہم نے ان کے یہ سپرائز بھی تیار کیا ہے اوکی وہ رکھ لیا آپ نے تو یہ کچھ گفٹس ہیں جو کہ مدر زائکہ نے لیا ہے آمنا سسٹر اور ریفل سسٹر کے لیے اور ان کے ہزبند کے لیے ان کی ڈیٹیل آپ کو مدر زائکہ کے چینل پر مل جائے گی آپ وہاں پر دیکھئے گا کہ کیا گفٹس ہیں ہر بارنا جب بھی کہیں جاتے ہیں تو ہم لوگ میچنگ کرتے ہیں تو اس بار اتفاق کا نہیں میری اور خزرہ کی میچنگ ہو گئی تھی اور اس کا بھی بیلو ہو گیا تھا میرا بھی اور یہ ہزبند کی پینٹ شرٹ ان کی بلیک میں تھی لیکن نا شرٹ جو ہے نا تھوڑی گری ٹچ میں آ رہی تھی میں نے کہا چلیں اتفاق سے ہی صحیح میچنگ ہو گئی آگے میں خود سے کرتی ہوں کہ چلیں سیم کلرز ہم پہن لیں پوری فیملی مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اب اس کے بعد یہ دیکھیں جی اب ہم لوگ جا رہے ہیں ناپی کی طرف ما شاء اللہ ہمیں بہت خوشی ہو رہی تھی تو ایک بہت اچھی سی ایک فیلنگ آ رہی تھی ہمیں کہ اتنی دیر بعد حالانکہ وہ بھی ہمارے گھر آئی ہیں دو بار ما شاء اللہ وہ ہمارے گھر آئی ہیں تو اب ہم لوگ فرس ٹائم ان کے گھر جا رہے تھے بہت اچھا لگ رہا تھا اللہ تعالیٰ انہیں اپنے گھر میں خوش اور عباد رکھیں آپ یہ آمنہ نے بہت ہی مشکل ٹائم دیکھا ہے ان کے تایا پو تایمہ کے ساتھ ان کا بلکل بھی اچھا ٹائم نہیں گزرا تو اس کی فل اسٹریم بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو یہاں پر ہم لوگ آئے تھے آئیڈیل بیکٹری پر ان کے لیے مٹھائی اینڈ اور کیک وغیرہ لینے کے لیے بس گھر پہنچنے والی تھے ہم لوگ اور اس کے بعد یہاں پر آتے ہی انہوں نے کولڈرنگ دے دی تھی دیکھیں یہاں پر خزر بابا سیام فاطمہ خزرہ بیٹھی ہیں ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ڈرائنگ روم میں اور ان کی مدر انلا کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھی ہے اور جو ان کی نن ہے رفت آپی وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے بہت اچھی جتنی طریف کی جائے کم ہے اور یہ دیکھیں ان دونوں نے مل کر رفت آپی نے اور آمنہ آپی نے مل کر یہ ہمارے لیے بہت ہی مزیدار یمی ٹیسٹی کھانا بنایا تھا ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار کھانا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کھانے میں چکن ملائی بوٹی تھی مٹن گڑاہی تھی شامی کباب تھے اور ساتھ میں کباب مسالہ ہنڈی تھی اور ساتھ میں چاول تھے ماشاءاللہ کھانا بہت ہی مزیدار تھا اور ایک کھانے کی ٹیسٹ ہوتا ہے اور ایک بنانے والے کی چاہت ہوتی ہے یہ دیکھیں ساتھ میں چکن پلاؤ بھی تھا وہ لاسٹ میں آیا تھا تو پہلے میں کیپچر نہیں کر پائی پھر میں نے بعد میں دوبارہ کیا تو بہت مزیدار کھانا تھا اللہ تعالیٰ میری ان دونوں بہنوں کے آمنہ کے عریفت آپی کے نصیب بہت اچھے کرے اللہ تعالیٰ انہیں جلد جلد صاحبِ اولاد کرے تو کھانا وغیرہ ہم نے کھا لیا تھا تو اس کے بعد آپی نے ہم سے پوچھ لیا تھا کہ آپ میٹھے میں کیا کھائیں گے تو پھر ہم نے کہا ہم نے فلودہ کھانا ہے تو عرفان بھائی جا کر ہمارے لیے لے کر سپیشل بہت ہی مزے کا تھا بہت ہی اچھی جگہ سے لائے تھے نام بتا رہے تھے مجھے نام بھول گیا ملکن بہت ہی مزے دار تھا ہم نے کھایا انجوائی کیا اس کے بعد یہ آمنہ آپی کا روم ہے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اللہ تعالیٰ ان کے نصیب بہت بہت اچھے کرے اور ان کو اپنے گھر میں خوش اور عباد رکھے اور بری نظر سے بچائے تو سترہ سال آپی آمنہ نے اپنے تایا بھو تایمہ کی خدمت کی لیکن اس کا ریٹین ان کو اچھا نہیں ملا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا جو کہ ایک بڑوں کو بچوں کے ساتھ کرنا چاہیے لیکن ان کا صبر تھا ان کی دعائیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی کہ ان کو اتنا اچھا گھر ملا اتنی اچھی ساس نند اور ہزبنڈ ملے ساس نند والا تو رشتہ ہے یعنی بہت ہی اچھا ان کا رشتہ اور بہت ہی اچھا ان کے گھر کا محول ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیشہ رکھیں اور آئی ہوپ کہ آپ نے بلوگ کو انجوائے کیا اچھا لگا تو ہمیشہ کی طرح لائک کریں کوئنٹ کریں شیئر کریں انشاءاللہ ملیں گے نیکس وڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ